بھارت مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے ایسا یہ لیکن بھارت میں رہنے والے اس کی اپنے مسلمان شہریوں کی جو حالت ہے اور جو حالات ہیں یقین جانئے قابل ترس ہیں ترس آتا ہے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اشاروں میں بات کرتے ہیں جب کسی قوم سے خوش ہوتا ہے تو رحمت برساتا ہے اور جب غزبناک ہوتا ہے تو عذاب نازل کرتے ہیں آج جتنی بدترین حالت اس قوم کی ہے لگتا ہے خدا ناراض ہے شاید پاکستانی نیوز کی آگاز اکسوت کے سب سے اہم خبر سے کریں گے ناظرین بیتی راد بوکلائی پاکستان کی نمبر ون اینکر پرسن فیزا کھان نے گھر میں روٹی نہ ہونے کے چلتے زفر ہلالی کے گھر بندوق کی نوک پر دکیتی کر ڈالی کیونکہ ایک طرح پورا ملک جل رہا ہے روٹی چھین کر کھانے کی نوبت آ چکی ہے لوگ خود کو آگ لگا رہے ہیں اور دوسری چانے درندگی اپنے روچ پر ہے کون 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 سے مسلمان ہیں یہ مسلمان چھوڑو کیسے انسان ہیں یہ پھر یہی بدبخت کسی گلی کے کونے میں نکر میں کھڑے ہو کر دعائی دیں گے کہ مہنگائی بہت ہے بچے بھوکے ہیں حکمران ہمارے ٹھیک نہیں ہیں اللہ اللہ کا عذاب آیا ہوئے ہیں بغیر تو تمہاری وجہ سے آیا ہے یہ واقعات ایک اسلامی ریاست میں ہمارے نظام کے موں پہ تم 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 ماشے ہیں پاکستان کی معیشت کا بھرکس نکل رہا ہے ملکی معیشت کو تباہ ہو برباد 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 کر دیا ناظرین میں کس کے سامنے جا کے اپنا سر پیٹوں کس کو اپنا دکھڑا سناوں ہائے ہاں جی نترو سواگت ہے آپ سب کا نائی ڈاٹ انڈیا کے ایک اور نئے ویڈیو میں میں ہوں گا رہا ہے تو آج کا یہ ویڈیو کا انٹرو تھوڑا سا فنی تھا کیونکہ ویڈیو ہی فنی ہے فیضا کھان کو سیریس لیتا ہی کون ہے تو کسی کو پسند آئے گا کسی کو نہیں آئے گا لیکن پھر بھی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا تو ڈالر کو فانیلی اب تین سو کے پار جاتا ہوا دیکھ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا کا رییکشن تو میں نے تھوڑا بہت آپ کو رات میں دکھایا تھا لیکن فیضا کھان کا کیا رییکشن آ رہا ہے اس کے اندر کس طرح کے کھلبلی مچی ہوئی ہے کیونکہ بھارت تو کوسنے کی تو اس کو عادت تھی لیکن اب جب پاکستان کے اوپر فیضا کھان کے ایک اورنگ اللہ کا کہہ ٹوٹا ہے تو فیضا کھان کا ریسپونس جرہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ملک دیوالیا ہونے کے خدشات پھر سر اٹھا رہے ہیں اور پاکستانی روپے پر تو جیسے جمعہ رات کا دن کہلیں کہ بھاری پڑھنے لگے آج ڈالر انیس روپے مہنگا ہو کر دو سو چھاسی تک آیا ہے تو جیسے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے ہوں اٹھائیس جنوری کو بھی جمعہ رات کا ہی دن تھا جب دن تھا جب ڈالر ساڑھے چوبیس روپے مہنگا ہوا تھا اچھے ساگدار سب کو اور کچھ نہیں تو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے ملک میں ڈالر کی جو بلاک مارکٹ ہے وہ بنا دی ہے اب کسی کو ڈالر چاہیی ہو تو وہ وہیں جاتا ہے اور تین سو یا اس سے بھی زیادہ کہلیں کہ اوپر چلا جاتا ہے خرید میں لے آتا ہے اور آئی ایم ایف کی جو روکی ہوئی قسط ہے اس نے تو جیسے کہلیں کہ سب کی سانسے روک دیں ہیں اور ادھر سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل صاحب نے ایک نیا انکشاف یہ کیا ہے کہ جی آئی ایم ایف چند قدم پیچھے ہٹ گیا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان دوست ممالک سے پیسے لے کر آئے اور ہماری مشکل یہ ہے کہ چین سعودی عرب متحدہ ممارا جو پہلے آنکھیں بند کر کے چیک کاٹ دیا کرتے تھے اب کترانے لگے ہیں اور آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے ہم لاک جتن کر رہے ہیں لیکن بے سود جب یہ انسان ہی نہیں ہیں تو ان پر انسانی حقوق کیسے لاغو ہوں گے جب یہ خود انسان نہیں ہے پھر کیسے انسانی حقوق ان پر لاغو ہوں گے ایسے افراد جب آخرت میں بخشش کے لائک نہیں ہیں تو ان کو دنیا میں کیسے بخشا جائے حکومت اس معاملے پر قانون سازی آخر کب کرے گی یہ واقعی جب یہ سننے میں ہم سنتے ہیں کہ ملک دیوالیہ ہو گیا خدا نہ خاصتہ ڈیفالٹ ہو رہے ہیں اور اعلان ہونا باقی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے بطور محبے وطن پاکستانی آپ کو بھی تکلیف ہوگی اسامہ کو بھی مجھے بھی جتنے ناظرین ٹی وی دیکھ رہے ہیں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ خدا نہ خاصتہ ہمارا ملک دیوالیہ ہو یا ہمارا ملک دیفالٹ ہو اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن اگر خدا نہ خاصتہ ایسی باتیں گردش کرتی ہیں کہ اعلان ہونا باقی ہے تو پھر تکلیف دے ہیں پھر ہمیں بڑا انٹرسٹ ہوگا ہم ہی پوچھیں گے ہم ہی سوال اٹھائیں گے چاہے تکلیف کے ساتھ عذیت کے ساتھ کہ ایسا خدا نہ خاصتہ کر ہو رہا ہے تو پھر کیا ہوگا حل کیا ہوگا کیا کریں گے تو یہ سوال تو پھر ہم اٹھائیں گے ریکارڈ تین فیصد کا اضافہ کر دیا اس طرح کی کیفیت بھی ہم نے پاکستان میں بہت کم دیکھی ہے جس کے بعد پاکستان میں بنیادی شرح سود سترہ فیصد سے بڑھ کر بیس فیصد ہو گئی جو ستائیس سال کی بلند ترین سطح ہے اب بیس فیصد شرح سود میں کاروبار کیا خاک ہوگا ناظرین میں کس کے سامنے جا کے اپنا سر پیٹوں کس کے سامنے فریاد رسی کروں کس کو اپنا دکھڑا سناؤں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پچھلے ستر سالوں میں ہم نے یہ نوبت نہیں دیکھی ہم نے یہ حالات نہیں دیکھے ہم نے یہ کڑوی گولی نہیں نکلی جو اب ہمیں نگلنا پڑ رہی ہے وہ کہنے جی کوئی ڈیفارٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے سارے اشاری یہ جو ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں مجھ تو ان کی یہ نہیں سمجھ ان کے تو اپنے اشارے خراب ہو گئے مجھے لگتا ہے یہ کس طرح کے کون سا اشاروں کی بات کر رہے ہیں کسی آدمی سے تو آپ جا کر پوچھیں کوئی ایک انڈسٹری بتا دے کوئی ایک انڈیکیٹر بتا دے اس کے بعد یہ کہہ دینا نہیں ہم ڈیفارٹ نہیں کر رہے ہیں ہم ڈیفارٹ نہیں کر رہے ہیں ملک کا آپ نے بیڑا گرہ کر دیا کاروبار نہیں ہے روزگار نہیں ہے کوئی انڈسٹری اس وقت نہیں ہے اب مہنگائی کا اگر مقابلہ کرتے ہیں کسی کا روزگاہ چل رہا ہو تو اچھا اس کے پاس تنخواہ آرہی یا مہینے کی وہ کچھ کمارا ہے تو کسی طرح سے اپنا گزارہ تو کر لے گا بیروزگاری ریکارڈ سطح پر ہے مہنگائی ریکارڈ سطح پر ہے آپ جن کو اس آگرہ سب کہتے ہیں مارے اشاری ہے ان کا بیڑا گرہ ہوا ہے اور آگے کوئی ڈیریکشن بھی نہیں ہے کہ کب کیا کرنا ہے ہاں ایک ضرور ہے کہ الیکشن کسی صورت میں ہونے ہونے دینے جب تک الیکشن نہیں ہوں گے کوئی بھی پارٹی آتی ہے کمس کم الیکشن کے بعد ایک منڈیٹ ہوگا کلیر منڈیٹ ہوگا آپ تو یہ اتنی خوفلہ خبر آگئی ہے کہ وہ دوست ممالک جن کے پاس اس آگرہ سب کہتے تھے اگر آئی ایم ایف نہیں ہاتا میں کہیں سے انتظام کر لوں گا اب وہ بھی آپ کو رقم دینے کو تیار نہیں ہے کہ کس سے ہم ڈیل کریں ان کا تو پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا تو ایسی گورنمنٹ آئے گی آگے چل کر جو پانچ سال کے جس کے پتہ ہو اگر مشکل فیصلے بھی لینے ہیں کچھ بھی کرنا ہے ان کی ایک ڈیریکشن ہو اور ملک کو پھر ہم کسی طرح سے اس بہاں سے نکالنے کا آغاز تو کریں ہمارے اوپر معیشت کا ایسا عذاب مسلط کیا ایسا گورک دھندہ پیدا کیا ہے کہ ہمیں سجائی نہیں دیتا کہ جائیں تو کدھر جائیں حکومت کہتی ہے کہ ملک دیوالیا نہیں ہونے والا کیا حکومت کو متوسط طبقے کے حالات معلوم ہیں میں اپنی مثال دیتا ہوں میں کسی اور کی مثال نہیں دیتا میں پاکستان کے ان چند لاکھ افراد میں شامل ہوتا ہوں کہ جو اچھا کماتے ہیں اچھا پہن سکتے ہیں اور اچھا کھاتے ہیں پچھلے دو مہینوں کے اندر اگر مجھے صرف اپنی پڑی ہوئی ہے کہ میں اپنے اخراجات کس طریقے سے برداشت کروں تو اندازہ لگائیے کہ جس کی تنخواہ ایک لاکھ ہے ستر ہزار ہے پچاس ہزار ہے چالیس ہزار ہے تیس ہزار ہے یا بیس ہزار ہے ان کی زندگی کس حد تک کرب میں مبتلا ہے وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ بجلی اگر مہنگی ہو گئی تو کس طریقے سے بل ادا کریں گے جن لوگوں کو ابھی صرف یہی پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ پچھلے وہینے ٹیرف کچھ اور تھا اس ماہ ٹیرف کچھ اور ہے کس طریقے سے بجلی کا بل ادا کریں گے سبزیوں کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے یہاں دس بیس یا تیس فیصد نہیں یہاں پر سو سو فیصد اشیاء کی خریداری جو ہے وہ ڈبل ہو چکی ہے سو روپے کلو میں ملتا تھا اب وہ چار سو روپے میں کلو ملے وہ گوشت جو تین سو روپے میں کلو ملتا تھا وہ سات سو روپے کلو ملے وہ سونا جو آپ کو ستر یا پچھتر ہزار میں فی طولہ ملتا تھا وہ اب ایک لاکھ سے زائد قیمت نہ ملے اور ابھی بھی آپ کو یہ امکانات دکھائی دے رہے ہوں کہ اس کی قیمت کم نہیں ہوگی بلکہ زائد ہوگی آپ کدھر جائیں گے آپ ابھی تک یہی رونا رو رہے ہیں کہ پیٹرل کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے آپ ابھی تک یہی رونا رو رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت کہاں تک جا پہنچی ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈالر تین سو پچھس روپے میں بھی اس وقت مارکیٹ میں نہیں مل رہا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سونے کا زخیرہ بھی شروع ہو چکا ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹرل کی قیمت آنے والے دنوں میں بڑھ رہی ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نئے ایگریمنٹ کے تناظر میں جو تین روپے سے زائد فی یونٹ بجلی کی سبسیڈی حکومت پاکستان کسانوں کو فراہم کر رہی تھی اس کا ختمہ ہو چکا ہے تو روستو امید ہے آپ کو آج کا ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر کرو نہ بولیں ہمارے چینل پر آپ نئے ہیرو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پرس کر لیں تاکہ لیٹسٹ اور مجھدار ویڈیوز آپ سب کو ملتا رہے ملتے ہیں آپ سا اگلے ویڈیو میں اپنا کھال رہے ہیں جہند